اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں منصب بھی ایسا نہیں اس کو نے بھی بنا دیا بڑے 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 یہاں پر جو سردار موجود تھے اللہ نے ان میں کسی کو کیوں نہیں بنایا کیونکہ انسانی سین تو یہ سوچتا ہے نا کسی غریب کے بچوں کو کسی مقام پہ پہنچا دیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ غریب کے بچے میں کونسی خوبی ہے بھئی اس کو جناب پریزنڈ بنا دیا اور باقی دیکھو بڑے بڑے لوگ موجود تھے یار اس کو کیوں نہیں بنایا سوچتے ہیں تو لوگوں کی یہ حیرانی ہوئی کہ یار ان کو نبی بنا دیا اب مشیر نے مکہ آپ پر احتراز کرنے لگے سمجھ میں آیا کہ ان کو کیسے ڈینائی کریں ان کی قرآن کی ان کی بات کا جواب کیسے دیں تو کس سے رابطہ کیا یہودیوں سے رابطہ کیا مدینے میں یہودی تھے یہودی وہاں کے بڑے علامیں بنے ہوئے تھے اور یہ ظالم مدینے کے اندر فلسطین سے مدینے میں آ کر آبادی اس لیے ہوئے تھے کہ آخری نبی یہاں آنے والا ہے لہذا یہاں آخری نبی آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گے اور اس کے ذریعے سے پھر سب پر فتح ہو جائیے میں قرآن میں خود کہتے تھے کہ ہم یہاں آئے اس لیے ہیں کہ وہ آخری نبی آئے گا ہم میں تو جب آئے گا آخری اور اس لیے یہاں یسرب میں آنا یعنی مدینے میں آنا ہے ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لا کے پھر یہ پورے عرب پر ہماری حکومت ہوگی اس لیے میں آئے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اب آپ کی حضمت آپ کی شان اس سے جیلس ہو گئے حسد میں پڑ گئے یار ہماری چود راٹ ہماری یہاں پہ ہمیں لوگ پیشوا مقتدہ سمجھتے ہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ عزت دینے لگ گئے جیلس ہو گئے حسد کرنے لگے بغض رکھنے لگے پھر کیا شوشا شوڑا ہم نے تو سمجھا بنی اسرائیل میں سے آئے گا آخری نبی یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے ہم تو بنی اسرائیل میں سے سمجھ رہے تھے اس لیے ہم آئے تھے ہم اس کو نہیں مانتے آخری نبی تو ہمارا بنی اسرائیل میں سے آئے گا لہٰذا آپ پوری تاریخ سے واقعے کس طریقے سے مدینے میں پہ انہوں نے چالبازی یا سازشیں کی اب مکہ میں جب یہ دعوی نبوت ہوا تو مشرقین مکہ نے جب ان سے رابطہ کیا یار ہمیں بتاؤ کیونکہ مذہبی معاملے میں وہ ان سے رابطے کیا کرتے تھے آپ بتاؤ ہمیں گائیڈ کرو آج کی دنیا میں بھی آج کی کرشنیٹی بھی یہودیوں سے رابطے کرتی ہے تب ہی ان کا دماغ خراب ہوا ہے آج کیونکہ مذہبی معاملوں میں انہی سے پوچھتے ہیں اور خاص طور پر اس شہونی یہودیوں نے پورا جو ہے قابو کر رکھا ہے پوری یہ عیسائیت کی دنیا کو مذہبی معاملوں میں ان کے پیشوہ بنے ہوئے ہیں ان سے انسٹرکشن لیتے ہیں وہ جو کہہ دیتے ہیں آمن نہ وصدق نہ کہاں یہی ہوگا جیسے آج ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس وقت یہی ان کی حالت تھی اب مشرقین مکہ جب رابطہ کیا تو یہودیوں نے کہا اچھا بات سنو تم اپنے کچھ دو چار سمجھدار نوجوان ہمارے پاس بھیجو ہم ان کو گائیڈ کر کے بھیج دیں اب وہ نوجوان بھیج دیئے اب انہوں کیا گائیڈ کیا کہا کہ یہ جو نبی آیا نا اس نبی سے تم تین سوال کرو تین سوال اگر یہ تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا تو سمجھو کہ جھوٹا نبی ہے اور اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو بھی سمجھنا جھوٹا نبی ہے اور اگر اس نے دو سوالوں کا جواب دے دی ایک سوال کا جواب نہ دیا تو پھر سمجھیں یہ سچا رہی ہے دیکھو کیسی کو سوٹی سمجھا دی کیا سوال پہلا سوال یہ کرنا کہ اصحابِ کاف کا قصہ کیا ہے اصحابِ کاف کون ہے یہ آج کی طرح تو نہیں تھا گوگل میں آپ نے کلک کیا اور گوگل میں ساری صحابِ کاف آگئے وہ زمانے میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پڑوس والی بستی کا پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اب اصحابِ کاف تو ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں وہ کیا پتہ ہوگا عرب کی دنیا میں کہا یہ سوال کرنا اصحابِ کاف کا قصہ کیا ہے کون ہے یہ ایک سوال اور دوسرا سوال کرنا روح کی حقیقت کیا ہے روح روح کی حقیقت کیا ہے کیا ہے یہ روح اور تیسرا سوال کرنا کہ ذلقر نین کون ہے یہ ذلقر نین ایک بادشاہ گزرے اور ذلقر نین کون ہے یہ تین سوال کہا کہ ان تینوں سوالوں کا جواگ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو سمجھو یہ جھوٹا نبی ہے اور اگر تینوں کا جواب نہ دے سکا تو سمجھو یہ جھوٹا نبی ہے اور اگر دو کا جواب دیا ایک کا نہ دیا تو سمجھو یہ سچا نبی ہے اب دیکھو بظاہر یہ عجیب و غریب سی کسوٹی ہے لیکن وہ نوجوان پورا وہاں سے ایجوکیٹ ہو کر آگئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واج کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں نوجوان کھڑے ہو گئے سوال کیا سوال پہلا سوال کہ یہ اصحاب قحف کا قصہ کیا ہے اصحاب قحف کون دوسرا سوال یہ روح کی حقیقت کیا ہے روح کی اور تیسرا سوال کہ ذلقہ رین کون تھا یہ سوال اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی سے لے کر ہی دیتے ہیں آپ تو امی ہیں اب سوال بلکل نئے تھے آپ نے فرمایا کہ اس کا میں کل جواب دوں گا آپ کے ذہن میں تھا کہ جبری فریشتہ آکے مجھے جواب بتا دے گا تو میں جواب دے دوں گا کل جواب دوں گا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو مجلی برخواست ہو گئی اور کل جبری لائے نہیں جواب ہی نہیں بتا ایک دن گزر گیا اب لوگ کٹھے ہو گئے جی وہ جواب کیا ہوا آپ فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں کل اچھا دوسرا دین بھئی کیا ہوا جواب نہیں آیا ابھی تک تو ذرا تھوڑا تھوڑا شک و شبہ کم تھا کہ بھی ہو سکتا جواب دے دیں دو دین تین آپ یقین کر سکتے ہیں پندرہ دن گزر گئے اور پندرہ دن میں پروپیگنڈے کا عالم کیا ہوگا جو کو سوٹی بتائی تھی کہ تینوں سوالوں کا اگر جواب نہ دے سکے تو نبی نعوذب اللہ جھوٹا اب تو بات پھیل گئی کہا دیکھا یہ ایک سوال کا جواب نہیں دے کہتے کل 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 اور کل آج لوگ کہتے ہیں کل تو آتی نہیں تو یہ پندرہ دنوں کا جواب نہیں دیا اس کا بدہ نبی جھوٹا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی کی کیفت کا عالم کیا ہوگا کہ جو سچا نبی ہے اور یہ جواب نہیں دے پا رہا ہے اور پروپیگنڈا آپ کے خلاف منفی پیدا ہو رہا ہے تو آپ کی عذیت کا عالم کیا ہوگا اس پر سوچیں آج ہمیں کوئی پوچھ لے اور ہم جواب نہ دے پائیں تو ہم کتنے دنی شرمندہ رہتے ہیں کہ یار کیا کہ ہو گیا مسئلہ جواب نہیں آیا مجھے اب پندر دن تک وحیب بن پندر دن کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سورہ کاف نازل کر لی سورہ کاف کے اندر سارے سوالوں کا جواب موجود ہے سورہ کاف نازل ہوئی اب سورہ کاف نازل ہوئی تو اب آپ نے جو ہے وہاں پر سورہ کاف تلاوت کی جس کے اندر پہلے اصحاب کاف کا زگر کی اصحاب کاف کون پھر اس پر زلقہ رہنر بادشاہ کی تفصیل ہے زلقہ رہنر بادشاہ کون اور روح کے بارے میں کوئی جواب یا سالونا کالی روح کہ روح کے بارے میں تُس سے سوال کرتے ہیں قل من عمر ربی کہہ تو کہ یہ عمر ربی ہے اور کچھ بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو کسوٹی جو ان کی سچ کی کسوٹی تھی پوری ہو گئی اب یہ اب یہ تینوں جب جواب دیئے کہ دو کا جواب دے دیئے ایک کے بارے میں کہا کہ بس عمر ربی ہے دیسیت اس کی حقیقت کیا ہے کوئی کوئی خود ذکر نہیں تو صدق و صفا کی کسوٹی پوری ہو گئی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس میں یہ تنبی فرما دی کہ اے محمد اگر جب تُو یہ کہے کہ کل میں کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہا کر تُو نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لئے وہی بند ہو گئی تھی کہ اگر تیرے اراد ہو کہ میں یہ کہہ میں کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ بولنا تھا اور تُو نے چونکہ انشاءاللہ نہیں بولا اس وجہ سے وہی بند ہو گئی کوئی کہ نبی کی تربیت ہو رہی ہے آپ کو تنبی کر دی کہ تیرا مقام تو یہ ہے کہ ہر وضع حضوری کے مقام میں ہے تیرے ہر کلام میں اللہ کا نام پہلے ہو اللہ کی مشیع اراد کا ذکر پہلے ہو بغیر انشاءاللہ کے کیسے کہہ دیا اور مقصد کیا تھا ادھر یہ ایک پروپیگنڈا ہونے کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے نیگٹیو نیگٹیو بار بار ہو تو پوزیٹیو ہو جاتا ہے یہ تو سائنس کے بھی اصول ہے نیگٹیو 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 نتیجہ پوزیٹیو تو یہ نیگٹیویٹی اتنی بڑی پندرہ دن کے اندر اتنی بڑی کہ جناب وہ کیا ہوا اب جیسے جواب دیا تو بچے بچے کے کان تک چونکہ یہ نیگٹیویٹی پہنچ چکی تھی جب جواب دے دیا تو وہ اکڑم پوزیٹیو بن کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے کسمت والوں کو ایمان نصیب فرماتا ہے اور آج بھی دیکھو اسلام کے بارے میں کتنی نیگٹیویٹی پھیلتی ہے اور پچھلے وقتوں میں کتنی پھیلتی نہیں لیکن وہ نیگٹیو نیگٹیو پوزیٹیو ہوتا چلا گیا آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ مسلمان بھی ہوئے اور ابھی بھی جو موجودہ جنگ و جدال چل رہا ہے فلسطین کی سرزمین پہ اس وقت میں بھی لوگ متعلق کر رہے ہیں سٹڈیاں کر رہے ہیں کہ یار یہ دشمن کی فوج کے فوجی کام رہے ہیں موت سے ڈر رہے ہیں اور یہاں فلسطین کا چھوٹا معصوم بچہ کلمہ پڑھ کے خدا کو جان پیش کر رہا ہے یار یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ کونسا ایمانی تصور ہے کہ یار ان پر خوف و عراض کا نام ہی نہیں ماں اپنی چھاتیوں سے لگائے ہوئے بچے دودھ پلانے والے ان کی لاشت افراہ کے فخر محسوس کر رہی ہیں اور کہہ دے اللہ تیرے سپورت اپنی امانت کرتی یہ کیا لوگ ہیں یہ سوچ کے لوگوں نے قرآن کا اور اس کو مطالعہ شروع کر دیئے اسلام کا اور کتنی بڑی ریپورٹیں آ رہی ہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ اسلام اللہ نے اپنے انداز سے پھیلانا ہے اور ان کی پروپیگنڈے سی اللہ نے اسلام کو وہاں وہاں پہنچا دیا ہے کہ آج دنیا کے ہر خطے کا انسان مسلمان کو جانتا ہے کیونکہ نیگٹی پروپیگنڈہ اتنا کیا کہ ہر بندہ سوچے لگے یار یہ کونسے ظالم قسم کے لوگ دنیا میں آ گئے وہ سٹیڈی کے بھی کی کہ یار یہ قرآن سبحان اللہ یار یہ پیغمبر سبحان اللہ یہ تو رحمت الرعالمی لوگ مسلمان ہونے لگے تو جب یہ پروپیگنڈہ تو آپ نے جواب دیا اور کہا کہ انشاءاللہ کو انشاءاللہ کو اور آج دیکھو اس میں تو انشاءاللہ کا حکم ہے کہ اس کو پختہ کر رہے ہیں اللہ کی مشیعت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور آج ہم نے انشاءاللہ کو دھوکے کے لیے یعنی وعدہ پورا نہیں کرنا تو انشاءاللہ لگا دیا یہ کرتے ہیں یار آپ کل آئیے گا ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں آنے کا ارادہ ہے نا یار کل اپنا قرض ہے یار کل قرض ہے دے دینا انشاءاللہ کل آپ کو دے دوں گا یار آجانا انشاءاللہ اس لئے لگاتے ہیں ہم کہ دینا میں نہ کچھ نہیں ہے نہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعت کا غلط استعمال کر رہے ہیں جب آپ کا پختہ ارادہ ایک چیز کا اب انشاءاللہ کا مطلب اللہ کی نصرت و مدد کو ساتھ شامل کر رہے ہیں یہ کہنا ہے کہ میری اپنی ذات میرا اپنا ارادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہاں اللہ کی مشیعت ارادہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا تو یہ کام آپ پایا تک مل تک پہنچ جائے گا یہ مقصد تھا موسیقا